اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوصواص الخناص اللذی وصفی صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوذ رب الفلق من شر ماخلق ومن شر غاسق نزا وقف ومن شر نفسات فلوکت ومن شر حاسد نزا حسد السلام علیکم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے کہ تھوڑی ایکسپلین کر دوں دیکھیں آپ ایم ای ایف یا ورلڈ بینک کو آپ بلیم نہیں کر سکتے بڑا تعاون کی ہے ان لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ بڑے کم مارجن پہ وہ آپ کو ایک پرسنٹ مارجن رکھتے ہیں ایک پرسنٹ دنیا میں کہیں بھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ حلال ہے تقریباً دوگنا قرآن میں دوگنا لفظ استعمال کیا ہے دوگنا اس سے اوپر جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے یہ اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی عوام کو سہولت دیں یا ایجوکیٹ کریں اور اس کے لیے تحقیق کریں اگر آپ کے پاس تھا ہے ہی کچھ نہیں تو پھر آپ کیسے واپس کریں گے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے جو ادارے ہیں جو مثلاً ادارے جو ہے میں ان کے ریل ویڈ سب سے بڑا ہے ٹریولنگ کا اور سٹیل میل ہے لوہے کا جو ہر شے میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اور بھی ہے واپڈا ہے اور بھی ہے بڑی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ کیا ہے وہ وہاں پہ سیاسی بھرتی ہیں ہر پارٹی کی اپنی بھرتی ہیں اپنے بندے ہیں اور وہ جو وہاں پہ یہ کہ جو بندہ کام کرتا ہے وہ بیس خاندانوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے محلے میں اس طرح سے یہ سسٹم چلا ہوا ہے اب دیکھیں جہاں پہ کرپشن ہے آپ تو نام نہیں لیتے نہ ٹی وی والے نام لیتے ہیں نام لینے بھی نہیں دیتے تو پھر وہ ایم ایہ کیا کرے گا کہے گا کہ آپ پھر ٹیکس لگاؤ ظاہرے ہمیں تو پیسہ واپس چاہیے دو سو تین سو عرب تو پہلے جڑ چکا ہے وہ تو دیا نہیں ابھی تو یہ اور کیسے کہاں سے دیں یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں عقل دلانے کے لیے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ ہمیں غلام بنائیں اصل میں یہ ہمارے اپنے لوگ کچھ لوگ ہیں جو ایسا چاہتے ہیں جو یہ چیزیں منشن نہیں ہونے دیتے ہیں نہ ہی وہ استعمال کرتے ہیں نہیں تو آکے کیوں نہیں بتاتے کتنی کرپشن ہو رہی ہے ریلوے میں کیوں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے یا کیوں ہمارا ریلوے سسٹم ہے دنیا کی اتنے زیادہ ڈولپ کر چکے ہیں اور ہم پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں اس کی وجہ کوئی نام لیتا ہے کوئی ٹی وی پہ آکے کہے گا یہ کوئی بھی نہیں کہے گا تو ایم ایہ مجبور ہے پہلے انہوں نے پہلے بھی ایک سال ڈیٹھ سال عمران خان کی حکومت میں عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی لیکن میڈیا میں اتنا شور مچا کہ ہمارے احساسے بگ گئے ہماری جو یہ بگ گیا جو آپ کو گھاٹا دے رہے ہیں جو آپ کو کروڑوں اربوں روپیان نقصان میں جا رہا ہے وہ کوئی خریدے گا نقصان میں چیز کوئی جائے کوئی خریدے گا وہ تو کوئی خوصلے والے ہوگا جو اس سسٹم کو وہ ٹیک کر کے اس کو ڈولپ کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دے گا تاکہ آپ بھی دنیا کے لیے کوئی اچھا پوزیٹیو رول استعمال کریں یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ ویسے ہی نہ ایک ہی نگاہ سے دیکھتے جائیں کہ ہمیں کوئی کروڑا رہا ہے کوئی بھی نہیں کروڑا رہا وہ آپ کی ہلپ کرنے کے کوشش کرنے ہیں لیکن ہمارے پولٹیکل میٹر ایسے ہیں کہ جو ان کو بھی کام جاب نہیں ہونے دے رہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں اگر آپ سوچ سکتے ہیں سوچ لیں اگر کوئی کوئیشن ہے تو کر لیں تو وہاں پہ میں ایک شیر استعمال کرتا ہوں بابا بولے شاہ صاحب کا مو آئی بات نہ رہن دی مو آئی بات نہ رہن دی چوٹا کھان کچھ بچ دا ہے سچا کھان پامبر مچ دا ہے دو آنگلنا تو جی جچ دا ہے جچ جچ جبان کہن دی مو آئی بات نہ رہن دی جس پایا پید کل اندر دا رکھ ہو جے اپنے اندر دا وہاں سیئے سکھ مندر دا جتے چڑھ دیئے نہ لیں دیئے آگر بولہ شاہ صاحب کہتے ہیں اے بولہ شوت ہے تو وق نہیں اے بولہ خدا ہے تو وق نہیں دا پر ویکھن والی آنکھ نہیں تہیو جان جو دہیاں سیندھی ہے کہ ہماری جو آنکھیں ہیں نا وہ دنیا کو ڈونڈ رہی ہیں اپنے آپ کو تو ہم نے تلاش ہی نہیں کبھی کیا کبھی اپنے آپ کو تلاش کر کے دیکھیں کائنات آپ کے بیچ میں ہے کائنات کا سسٹم آپ کی ایک چھوٹے سی نیوکلیس میں بسا ہوا ہے امید ہے آپ سمی گئے ہوں گے اللہ حافظ